بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُجِّتُم بِتَحِيَّتِ وَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق اللہ مولانا رزیم وصدق رسوله النبی الكریم والنبی اللہ جل شانه وتم حسانه نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جن کا پشری جسم بنایا وہ حضرت عادم علیہ السلام بھاج آپ کے خدمت میں میں نے ایک ایسا موضوع رکھنا ہے جو ہمارے ہر لمحہ ہمارا اس سے باستہ رہتا ہے اور وہ ہے کہ جب بندہ مومن دوسرے کسی مومن سے ملتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے سلام ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ خالق کائنات نے اپنے بندے کو معاف کرنے کا خوبصورت طریقہ رکھا ہے بندہ مومن دوسرے مومن کے لئے دعا کرتا ہے تو اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف فرما دیتا ہے سلام کرنے والا یقین یہ پہل کرتا ہے جو وہ دعا دیتا ہے اور جو اس کا جواب دیتا ہے وہ اس کی دعا کا جواب دیتا ہے دیکھئے قرآن پاک میں پاک میں اس پارے میں فرما ہے جب کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو تم اسے اس سے بہتر انداز میں جواب دو یا پھر اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دے دو اشاء اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور حساب رکھتا ہے ناظرین جس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے مجھے سلام ہے سلام یعنی مسافحہ کرنا ہے اب ہم اس بات پر درہ غور کریں قرآن پاک کی دوسری آیت کریم ہے فیدہ دخلتم بیوتاً مسلموا علا انفسکم تحییتاً من عند اللہ مبارکتاً طیباً صدق اللہ مولانا لزیم اللہ جل شانہو و تم احسان ہونے اپنے مابو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نادل ہونے والی اس کتاب میں نشات فرمایا کہ فیدہ دخلتم بیوتاً جب تم کسی گھر میں داخل ہوتے ہو مسلموا علا انفسکم تو اپنوں کو سلام کیا کرنا تحییتاً من عند اللہ مبارکتاً طیباً یہ جو ملاقاتیں ہیں اللہ کے ہاں بہت مبارک ہیں اور بڑی پاکیزہ ہیں میں بہت سادہ اور آسان ترجمہ سمجھا رہا ہوں یہ قرآن کریم ہے آمین اکلال جناب محمد الرسول آپ دیکھئے اس آیت میں بھی جب بھی تم گھر میں داخل ہو مجھے ایک حدیث اس کے زمن میں یاد آگئی ہے آمین اکلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے کبھی گھر میں داخل ہو اور دیکھو کہ گھر میں کوئی نہیں پہلے تو آتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ اپنے گھر بالک کہو اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو سبحان اللہ تو پھر حضرت ملالکاری رحمت اللہ تعالیٰ رہے میں ان کی عظمت پر قربان جاؤں بہت خوبصورت انہوں نے ارشاد فرمایا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر آپ ایسا کرو کہ السلام علیکہ ایوہ النبی کہہ دو تو کہ جہاں کوئی بھی نہ ہو روح مصطفیٰ اس گھر میں ضرور ہوتی ہے اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بہت خوبصورت ہمیں طریقے بتائے فرمایا لا تدخلون الجنت حتیٰ تؤمنو ولا تؤمنو حتیٰ تحاب سبحان اللہ درمزی شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے آمینہ قلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو اور اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب وہ آپس میں پیار نہ کریں دو مومن ایک دوسرے سے محبت نہ کریں جتنی ان کی محبت بڑھتے جائے گی اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ ہے حضور نے فرمایا اگر تم نے محبت پیدا کرنی ہے تو پھر آپس میں سلام کا نبا جان کرو ایک دوسرے سے سلام کرو جیسے تم سلام کرتے جاؤگے تمہاری محبت بڑھتے جائے گی محبت بڑھتے جائے گی ایمان بڑھتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا جنت کے راستے احسان ہوتے جائے گی کرتا ہے میرے بھائیو اور تمام ناظرین اس چھوٹے سے کلپ میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو میرے فوراں ذہن میں آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یل تقیان کہ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور فیتہ صافحان یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور میں دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مل کر جدا ہوتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اب آپ اندعویٰ کر لیں اس مالک کا کتنا کرم ہے اللہ نے ہمیں اپنا حبیب اطا کیا حبیب نے ہمارا یہ نصیب ہمیں دیا کہ سلام آپس میں ایک دوسرے کو دعا کریں تو دعا کرنے سے یہی بجائے کہ حضرت مولہ علی کررم اللہ و جل کریم اللہ پاک حضرت علی کررم اللہ و جل کریم کی عظمت پر ہمیں قربان ہونے کی تفشیق اطاف فرمائے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا یہ شیوہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کرتے ہیں اور پھر انہوں نے وضاحت فرمائی فرمائے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو زندگی بھر ہم سلام کرنے کے لیے یہ موقع تلاش کرتے رہے کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم حضور سے پہلے سلام کریں وہ کہتے ہیں واللہ جب بھی موقع بنا حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہی پہلو فرما دی اور آپ نے پہلے سلام فرما دیا اور اسی طریقے سے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہے تو وہ جن کا ذکر قرآن کرتا ہے آپ نے یہ رشاد فرمایا کہ ہمیشہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہوئے کوشش کرتے تھے ایک دن کہتے ہیں میں نے پریکٹیکلی کوئی کوشش کی کہ میں پہل کروں فرماتے ہیں میں مسجد ربی شریف میں پہلے جا کے کسی دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا یعنی مجھے کوئی دیکھ نہ سکے بس وہ وقت آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا حجر مبارک گلا چاند چمکہ حضور رحمت عالم کے سامنے ہونا ہی چاہا تھا سرکار نے فوراں ہی پہلے سلام ارشاد فرما دیا میرے بھائیو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سلام میں پہل کرنا یہ میرے کریم آقا کی بھی سنت ہے اور باقی کے انبیاء کی بھی سنت ہے ہمیں تکبر نے ایسا مغرور کر دیا کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ وہ سامنے والا سلام کریں تو پھر ہم کریں اور پھر کتنی ڈھٹائی سے ہم کہتے ہیں اوہ جی میں نہیں تھے اتنا سلام دو ایک کوئی نہیں میں تھے اتنا بولتا چالتا ہی نہیں خدا کے واسطے اس تکبر کو ختم کر دو قرآن کہہ رہا ہے قرآن پاک فرما رہا ہے کہ تم زمین میں اکڑ کر کے چلتے ہو اس زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے پہاڑوں کی بلندی کو چھو رہی سکتے پھر تم مٹی کے مٹی ہو تو کس لیے تم اس طرح کے کام کرتے ہو مٹو مٹو جو پہل کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے بہت سارے واقعات ہیں جو جن پر روشنگ ڈالی جا سکتی ہے بس یہی میں بات ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائیو اگر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو اس جو ابھی میں حدیث کرنے لگا ہوں اس حدیث پر غور کریں سلام سب سے پہلے کس نے کیا وہ حضرت آدم ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا اے آدم جاؤ فرشتوں کو سلام کرو جو وہ جواب دیں گے جو وہ جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا تو انہوں نے سلام کیا سلام علیکم انہوں نے سلام علیکم ورحمت اللہ بھی ساتھ کہہ دیا اللہ کریم نے اسی کو پھر حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ جاری فرما دیا میرے بھائیو مصافحہ اور سلام کرنا مجھے بہت ہی پیاری ایک تو حدیث ذہن میں آ رہی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس کے حوالے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنا ان سے ملنا اور ان سے ملاقات کرنا صحابہ کا معمول ہے حضرت حارس عزید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اسی طرح ایک دوسری ملتی جنتی دی حضرت ابو ذرق فاری رضی اللہ تعالیٰ کی ہے حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے تو آپ نے مصافحہ بھی فرمایا اور پھر آپ نے چوم بھی لیا ہمارا یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح محبت فرمائی میرے بھائیو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمتی ہیں اور حضور کے پاس صحابی جاتا ہے صحابی جا کے پہلا جا کے السلام علیکم کہتا ہے حضور نے فرمایا بیٹھ دیو جواب دیا اور میں تس نیکی ہیں تمہارے لئے دوسرا آیا اس نے السلام علیکم رحمت اللہ کہا رحمت عالم نے اس کا بھی جواب دیا اور میرے آقا کریم نے فرمایا بیس نیکی ہیں اس کے لئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اس نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جواب نائد فرمایا اور ساتھی ارشاد فرمایا تیس نیکی ہیں اس کے لئے پھڑی دیر کے بعد حضرت معذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک چوتھا شخص آیا اس نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ کیا سرکار نے جواب نائد فرمایا اور ساتھی فرمایا کہ اس کو چالیس نیکیاں ملی یعنی جتنی کوئی دعائیں بڑھاتا جائے گا دوسرے کے لئے اللہ تعالیٰ اتنی اس کی نیکیاں بڑھاتا جائے گا تو میرے بھائیو ہمیں سبق یہ ملا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم آسے کہ ہمیں چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام بھی بھیجیں جب ہم بلکہ شیخ عبدالحکمت جذب القلوب کے اندر آپ رشاد فرماتے ہیں آج بھی حضور کے سامنے مواجہ پانک کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ تمہارے سلام کرنے سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام تمہیں سلام کر دیتے ہیں رشاد فرماتے ہیں ان کا سلام تمہیں پہلے ملتا ہے یہ کتنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو جس محبوب نے سلام کو پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا ہو جس حبیب نے سلام اور مسافہ کو جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا ہو محبت کا خوبصورت یہ زیبان بنا دیا ہو اس محبوب پر لاکھوں سلام ہو اللہ مجھے آپ کو اور سب کو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے اور حضور کے فرامین کے مطابق زندگی وصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومقفرته